خلی ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بعض فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ رَمْ عَلَائِكَتَهُمْ يُصَدْدُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ سُوَدْدُونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللَّهُ عَسْتُفِرْنَا سَجِدْنَا مُحَمَّدٍ وَمَعَلَى النَّبِي سَجِدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِقُ وَسَلِّمْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي سَجِدْنَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي سَجِدْنَا کسیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اور تو نے دل آزردہ ہمارہ نہ کیا ہم نے تو بہت کی جہنم کی تطبیر ہم نے تو بہت کی جہنم کی تطبیر پر تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا مولا تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا قابل صدقریم زی وقار عاشقان نبی مختار برادران اسلام بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو عزیزو مجھ سے قبل آپ نے بڑے حسین انداز میں سوز و گداز سے معمور آواز سنی جناب محترم سعودی محمد عظیم صدی کی جناب حافظ لیاقت علی صدی کی عزیز مکرم حافظ محمد حسن صدی کی حدیعہ یقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر پاک کی سعادت سے قدر مند ہوئے اس محفل میں بڑی عظیم شخصیات جلوہ فرما ہے سیاسی اور سماجی ہر لحاظ سے میرے لئے قابل صدقریم اور قابل قدر احواب موجود ہیں ایک ایک کا نام لے کا جاؤں وقت لگے گا دامن وقت میں اتنی وسط نہیں محترم مقرم صاحب خانہ جناب راجہ محمد انتیاز خان صاحب کے دولت قدے پر آج کا عظیم شان سالانہ ختم پاک کا پروگرام بسلسلہ عیسال سواب والدین مرہومین انعقاد پذیر ہیں ہم سب شرکت کر کے سعادت اندوز ہو رہے ہیں اللہ کریم یہ حاضری شرف قبول ارزانی فرمائے اور جناب محترم راجہ محمد انتیاز خان صاحب آپ کے تمام بچوں اہل خانہ کو اس کی بے پناہ جزائے خیر عطا فرمائے عجرِ قریم کی دولت سے مالہ پال فرمائے اور آپ کے والدین مرہومین ان کے لئے آج کا پرفلوس ایسال سواب کا پروگرام ذریعہ بخشش و نجات بنائے وقت مختصر ہے میں آپ کی خدمت میں لمبی جوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا بس دو تین احادیث تیبہ ہے رمضان شریف کی حوالہ سے تازکیہ ایمان کے لئے اپنے دل میں جگہ دیجئے پھر ہم دعا کی جانے پڑھتے ہیں اور ابرِ رحمت بھی مرزنے کو تیار ہے تو اللہ کرے موقع مل جائے رمضان شریف کی خوبصورت بہاروں میں ہم سانس لے رہے ہیں اور نور و رحمت و برکت سے معفور یہ لمحات ہماری زندگی میں ہمیں نصیب ہیں اور کمال ہے زبانِ نبوت نے خوش قبری سنائی اور ہم سب کے سماعتوں میں اور دل کی گرائیوں میں یہ نقش ہے اشارت کہ فرمایا جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے آسمانوں کے سارے دروازیں کھول دیے جاتے ہیں وفوت خط اب وہاں بھول جنتی رمضان المبارک داخل ہوتا ہے اور شیاطی کو زنجیروں میں جبر دیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے وفی روایتیں فوت خط ابواب اور رحمتیں جب رمضان المبارک شرم ہوتا ہے فرمایا خدا کی رحمتوں کے بھی سارے دروازیں کھول دیے جاتے ہیں سبحان اللہ مطلب کیا ہے جنتوں کے دروازیں کھولے ہیں رحمتوں کے دروازیں کھولے ہیں اے گناہگار تیرے لیے موقعِ غنیمت ہے ادھر تو نے دعا مانگی ادھر فوراں آسمان کے دروازیں بھی کھولے بار ہو گئی رحمتوں کے دروازوں کو عبور کر گئی اور حریمِ ناز میں پہنچ کر درجائے قبولیت پا گئی اس لیے ہم سب پہنچائے مستفید ہو جائے مستنیر ہو جائے کیا بشارتِ عزمائے فرمایا من سوام رمضان ایمان اختصاب جس میں بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتصاب کے ساتھ سواب حاصل کرنے کے لیے اور جس کچھ نصیب نے اپنا احتصاب کر کے رمضان المبارک کے روزے اللہ کریم کی نزا کے لیے رکھ لیے اس کے لیے بشارت لیے ہیں غفرَ لَهُمَا تَقْدَّمَ مِنزَمْ 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 مُبارک کے جس سے دنیا اندر آمیں دو سختے دروازیں اللہ اس دن پندر کرائے پھر پڑیے لائلہ کوئی بھی معروض نہ رہے ایک بار پھر 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 یہ صدای حق پلک دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات بڑی خوبصورت بشارت ہے دل میں جگہ دیجئے سماعتوں سے ٹکرائے دل کی گرائیوں میں اترے اور یہ اتھنٹک حدیث موارکہ فرمایا زبان نبوت میں آئیے ہم وہ ذکر خیر سنیں جس سے ہم سب ایمان والوں کے ایمان تازہ زیادہ جس نے رمضان المبارک کے ایمان اور ایتساب کے ساتھ قیام کر لیا اور اس قیام سے مراد محدثین کرام نے فرمایا نمازِ ترابی ہے یعنی جس نے رمضان میں نمازِ ترابی عدا کرنے کی ساتھت حاصل کی ہے اس کے لیے بھی پشارہ کے بزمہ سنائی وہ فرالہم ماتا قدما منظم بے پرورتگارِ عالم نے اس کے بھی سارے پچھلے گناہ میں کرنا دی یہ رمضان ہے بزرگ مہینہ یہ رب سچے فرمایا بزرگ مہینہ اندر انہیں عالی رتبہ پایا موسیقی موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان مالے آئے خاموشی اختیار کر کے میری بات ستیئے بس آخری لمحہ تھے ایمان مالے آئے اخلاف مالے آئے روزہ دار آئے ہیں یاد رکھنا لکل شیئن زکاة زبان نبفت نے فرمایا ہر چیز کے لئے زکاة ہوتی ہے وزکاة الجسد اصحوم فرمایا جسم کی زکاة روزہ ہوا ترکا جس طرح کے مال کی زکاة دی جائے صاحب نصاف سال گزرنے کے بعد اپنے مال سے جب زکاة اگا کر لیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اسی طرح جب صاحب ایمان روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا جسم بھی پاک ہو جایا کرتا ہے نہ صرف جسم باک بلکہ روح بھی پاک ہو جاتا ہے کیونکہ روزہ تقویٰ و تحارت کی دولت دینے کے لئے آتا ہے روزہ کیوں فرض دیئے گئے اللہ کا قرآن کہتا ہے نہ اللہ کا تک 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 تاکہ تم پر ہزگار بن جاؤ تاکہ تم ایک اکوا کی دولت مل جائے متقی بن جاؤ تم ایک طہارت و پاکیز کی دولت میں یسر آ جائے مطا یہ چلا جسم کی زکاة روزہ میں روزہ رکھنے والے کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے دل بھی پاک ہو جاتا ہے بھو بھی پاک جایا اللہ تے تنی روزہ تے روزہ سارے بدلنا ایسے روزہ دارا ہوتے بسے بھی کرم دا لا lançہ اللہ 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 انیرہ سامتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترم جناب آلی راجہ بحمد امتی آسان صاحب خوش نصیب ہے اپنے دولت کا دے پر اپنے معاملات کے ہی سالِ سلاب کا پرخلو سے تدار کیا ہے اللہ کریم کی رضا کے لیے یہ حسنِ عمل اللہ کریم کی بارگاہ میں مابوب بھی ہے مقبول بھی ہے اے امان رالو روزِ دارو جس طرح مال کی زکاة ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے پڑکت آتی ہے اور دوسری مال یہ جس مال سے زکاة ادا کی جائے وہ مال چوروں سے محفوظ ہو جاتا ہے داکھوں سے محفوظ ہو جاتا ہے نقبزنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح ایمان والا جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے جسم بھی اور قلب اور بھو بھی شیطان کی فریب کاریوں سے محفوظ بھی جاتا ہے اس لیے ان لگات سے فائدہ اٹھائیے موقع غنیمت جانئے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے ہر دم ہر لحظہ ہر گھڑی پہلا عشرہ خدا کی رحمتوں کا گزرا دوسرا عشرہ بس آج کا دن ہے کل شام ختم ہو جائے گا یہ اللہ کی مغفرت کا دریا بہتا جاتا ہے رب العالمین نے اس درمیانی عشرے میں اپنی مغفرت کے دریا بہائے ہوئے ہیں اور تیسرا عشرہ پانے والا ہے اٹھکم پھن نینار جہنم سے آزادی کا پروانہ علامان مصطفیٰ کو عطا ہوئے ہیں اس لیے پڑے خلوص کے ساتھ اللہ کے حقوق بھی عطا کیجئے حقوق العباد بھی عطا کیجئے اور ربزان المبارک کی رحمت برکتوں سے مستفیض ہو جائے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارکاہ لا یزال میں شرف قبولیت عطا فرمائے اچھا سارے احباب وقت دعا میں مصطفیٰ کرتے ہیں ایک بار میرے ساتھ مل کر سورے پاتہ شریف پڑھنی ہے اور تین بار سورے آشریف اور دعا کے دوران بلکل خوشی ہونی چاہیے اور آمین کی صدا بلکھ ہونی چاہیے آمین کی صدا بلکھ کریں گے قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں افتار کے وقت آپ سب کو حل میں آمین کی صدا بلکھ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییا کا نعبد و اییا کا نستعیم اہد نصر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر اللہ کریم اہلِ ہیمان کا عظیم و شان اجتماع ہم سب تیرے آجز بندے تیرے نبی کے غلام بسد اجزو انکسار تیری بارگاہِ اقتصمی یہ حاضری یہ دعا شرفِ قبولیت اتا فرما بارگاہِ خیل انام میں اس طوام کلام شریف جس قدر پڑی گئی حاصل کیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوا حاضر تاہم تبرک تیری نعمتوں کا پر قبول سے قبولیت کا عزاز عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکہ وسیلہ جلدہ تائم روز جمی نبیین و ستیقین و شہدائی و سوارقین جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمان یا اللہ سب کی ارواح مقدسہ کو یہ سوا درجہ بہ درجہ فردن فرد و بالا فرما بلخصوص بلخصوص آج کی اس ساری محفل پاک ذکر خیر الورا قلام شریف قام تبرک معظم صلی اللہ علیہ وسلم مکرم و محترم جناب راجہ محمد انتیاز خان صاحب کے والدین مرہومین کی ارواح کو عیسال فرما اللہ کریم فرما اللہ کریم ذکر نبی کا صدقہ راجہ انتیاز صاحب کے والدین کو جنت کی بہار نصیب فرما ان کی قبروں میں اپنی حنایت و رضاق کے چراغ روشن فرما ان کی قبروں پر اپنے انوار و تجلیات کی برسات نازل فرما نیز اس گھر سے اس خاندان سے ان کے آباؤ اجداد سے آج دن تک جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ سب کی ارواح کو یہ سواب کی سال فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰین میں اعلیٰ و عرفہ مکام اتا فرما اس قارے خیر کر راجہ انتیاز خان صاحب اور ان کے جملہ اہل خانہ کو جزا خیر اتا فرما عجر عظیم اتا فرما اور ان کے گھروں میں کاروبار میں خیر و برکت مال جان اولاد عزت عبرو کی حفاظت اپنے خزانوں سے مزید مالہ مال اور ہر قسم کی سختیوں تکلیفوں مسیمتوں پریشانیوں بیماریوں سے نجات اور شفا کی خیرات اتا فرما لگتے ہاتھ قبولیت کی انساءاتوں میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو پچھلے گناہوں کی معافی اتا فرما آنے والی زندگی میں مقبول نے کیا نصیب فرما دین حق پر استقامت اتا فرما یا اللہ ہم سب کو فاتمہ علیل ایمان نصیب فرمانا ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا فرمائے اپنے مظلوم اور بے بس مسلمان بھائیوں کے لیے جو کشمیر میں ہیں یا فلسطین میں ہیں بالخصوص اللہ انہیں آزادی کی نعمت اتا فرمائے اللہ اپنی قائد و نصرت ان کے شامل حال فرمائے انہیں گفر کے مقابلے میں غلبہ اتا فرمائے اللہ کریم انہیں کامیابی اور کامرانی اتا فرمائے نعمت اعزادی سے مشرق فرمائے اسلام کا بول والا فرمائے تیرے مالک اور امت مسلمہ کو بہمی اتفاق اتحاد دے کر غیرت ایمانی اتا فرمائے اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرنے اور ان کی تائید و نصرت کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ کریم تیرے کرم کے سوالی تیری رحمت کے سوالی تیرے فضل کے سوالی آئے بیٹھے ہیں ہم سب پر یقصان اپنے رحم کرم اور فضل و رحمت کی برسات جاری اور ساری رکھنا بے حرمت سید اللہ برار جس کسی نے بھی دعا کے حاستے جارت کہا کردے پوری عارضوں ہر بے قصو پجور کی بے حرمت سید اللہ حیاء والمرسلیم فصل اللہ و لا حبیبہی سیدنا محمد و علیہ آلہی و اصحابہی اجمعین موسیقا 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 موسیقا